کہ دھارچولہ تحصیل میں تحصیل دار کے کورونا کی چپیٹ میانے سے آب پریسر کو تین دنوں کے لیے سیل کر دیا گیا ہے عبزلہ دکاری کے انصار نندرام آر ایٹ ٹریننگ کے لیے ننیتال اکیڈمی میں گئے تھے جہاں تیسٹ کے دوران وہ کورونا پوسٹک پائے گئے دھارچولہ تحصیل کو سنٹائز کرنے کے بعد منگلوار سے سبی کرمچائیوں کی ٹیسٹنگ کی جائے گی اس کے بعد ہی تحصیل دھارچولہ کا کارالے بھی کھولا چوائے گا جنتہ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے جنہ دھار اور ای پورٹل چالو رہے گا پتھورا گڑ کی لگتار تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں تمام چانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سیو کی دیپک چھوڑے ہوئے دیپک پتھورا گڑ کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں یہاں پر ایک تحصیل دھار کرونا کی چپیٹ میں آ گیا اب ان تمام چیزوں کو کس طریقے سے منیج کی جائے گا اور اگر عام جنتہ کو کوئی پریشانی ہوگی تو وہ شکایت کرنے کے لیے کہاں پرشائیں گے دیسے لگاتا ہے پتھورا گڑ جلے میں کورونا کا سنکرمل بڑھ آیا ہے جس کے چلتے ہوئے ابھی دھارچولہ سیمان کے چھیت رہے وہاں کے تحصیل دار کو کورونا پوزیٹی پایا گیا ہے جو کی نینی تالے کریننگ کے دوران گئے ہوئے تھے اور اس بھی جو ٹیسٹ ہوا اس میں کورونا پوزیٹی پایا گیا ہے اس کے بعد جو دھارچولہ تحصیل پریشت ہے اور جس میں کی ایس ڈی ایم کاریالہ بھی موجود ہے تو اس پورے پریشتر کو یہاں پر سیل کر دیا گیا ہے اس کو سینٹائز کرنے کے بعد ہی تین دن بعد یعنی کی منگل بار کے دنی کھولا جائے گا اور یہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو لوگوں دور دور سے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں اپنے کام کاج کے لیے ان کو رات پہنچانے کے لیے ای سویدہ کیاں پر کو ای سویدہ مہیا کرائی گئی ہے تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو جی بلکل ایسے میں کیا ہے اس کا ابھی تک معلوم پڑھ پایا ہے کہ آخر سپاہی تک کیسے کورونا پہنچوا جی دیپک تو سنپک ٹوٹ گیا ہے دیپک سے لغتار اپڈیٹز ہم آپ سے لیں گے لغتار نظر آپ پڑھنا رکھی ایسے میں ایسے میں